اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سیهدیهم ویصلح ذا لهم ویدخنهم الجنة عرفها لهم یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ویثبت اقدامكم والذین كفروا فتعسل لهم وأضل اعمالهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم نحمده ونسلی على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا پہنچا دے گا جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت عالی ہوں گے بہت امدہ ہوں گے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَنَفَا لَهُمْ اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر اس جنت میں داخل کرے گا اہلِ ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا تم اللہ کے دشمنوں سے پینگیں مڑھاؤ دوستیاں کرو ان کی وفاداریوں کے دم بھرو انہیں اپنا سرپرست سمجھو انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعا قنون تنازلہ چاہے سال بھر کرتے رہو گے اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا دھاکہ گیا مشرقی باکستان گیا بدترین شکست آگئی قنون تنازلہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے اللہ نے نہیں سنی تمہاری دوستیاں کس سے اللہ سے تو ہے نہیں اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے تمہاری ساری معیشہ سود پر چل رہی ہے تم نے اللہ کے باغیوں کے دوست بنایا انہیں اپنا سرپرست سمجھتے ہو انہیں کی مدد پر تمہارا سارا سارا بھروسہ ہے آ رہا تھا کوئی جہاز تلکل امریکہ کا وہ تو نہیں آیا تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات انتن صلو اللہ ینصرکم ویسبیت اقوامکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے تم اس کے اگر مخلص ہو فرما بردار ہو اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو تنمندن اس کے لئے لگانے کو تیار ہو اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا رانگہ درگاہ کر دیے جائیں گے وہ کھائیں ٹھوک رہے وعد اللہ عمالہم اللہ نے ان کے تمام عمال کو جد و جہد کو کوئشوں کو بلکل گمراہ کر دیا یعنی ختم ہو گئی وہ اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا ذالکہ بے انہم کرے ہمانظر اللہ فاہبت عمالہم اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی فاہبت عمالہم اللہ نے ان کے تمام نیک عمال بھی ضائع کر دیے یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کام ہم کر رہے ہیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکی ہے سمجھ رکھا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری عمال جو حبد کر دیے تو چاہے یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجاب ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہم اللہ تعالی نے ان پر حلاقت کو مسلط کر دیا اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجاب آئیں گے اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے رفیق ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے اہل ایمان کا اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں یہ اصل میں یہی سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخص کیا تھا جب غزوہ اہد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کے شکست ہو گئی ہے اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اہد پر اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے اس میں ابو صفیان تھے خالد ابن الولید جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے صحابہ بھی سے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ابو صفیان نے نعرہ لگایا تھا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ ہمارے لئے عُزَّا جیسی دیوی ہے اس نے ہمارے لئے مدد کی ہے تمہارے لئے تو عُزَّا ہی نہیں تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں اس نے کہا لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ سب سے عالی بھی ہے بڑا بھی ہے تو یہ یہ جو نعرہ ہے اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْأَنْحَارِ یقیناً اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان اللہ جن نیک عمل کیے اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں ایش اڑا رہے ہیں دنیا میں کھا رہے ہیں جیسے کہ جیسے کہ ہیوانات بھی کھاتے ہیں وَنَّارُ مَسْوَرْ لَكُمْ لیکن یہ کہ بیل آخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے وَقَعِي مِنْ قَرِيَةٍ هِيَا شَدُ وَقُوَّةً مِنْ قَرِيَةِ قَلَّتِيَ اَخْرِجَتْكَ اور اے نبی کتنی بستیاں ایسی گدری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھی جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے مکہ سے بڑے بڑے شہر تھے اس سے بڑے بڑے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھی بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھی تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی جو بستیاں تھی انہیں ہم نے ہلاک کیا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی بددگار نہ ہوا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینا پڑھے اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالی نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے عامال اس کے لیے مزین کر دیئے گئے ہیں برے عامال اس کے لیکن اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے عامال ہیں میری تہذیب طریقتیں کم المسلح تمہارا کلچر بہت عالی کلچر مثالی کلچر وَتَّبَهُ أَحْوَاهُمْ اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی ان دونوں میں ظاہر باتیں کو مساوات نہیں ہو سکتی وہ جو اللہ کی طرف سے بینا پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکاب ہونے والے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی